پشن منگال کا دارجلنگ آج بھی بند ہے بند کی وجہ سے جنجی ونس ویست ہو گیا ہے ایٹی ایم میں پیسے ختم ہو گئے ہیں ساتھی ہزاروں کی سنکھیا میں پرچک اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں دراصل سرکاری اسکولوں میں بانگلہ بھاشا انوار بنانے کے ویرود میں یہاں دولنگ ہو رہا ہے ساتھی الگ گوڑکہ لینڈ راج بنانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے یہ بہت پرانی مانگ ہے آپ کو بتا دیں کہ دارجلنگ میں ہنسا کے بعد یہاں بڑی سنکھیا میں سرکشہ بلوں کی تیناتی کی گئے یہ تین تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جھارکھن مکتی مرچہ کا یہ بند ہے جس کا آہوان کیا گیا ہے بند کے دوران ہنسا کی گئی ہے اور ہنسا کے وجہ سے جنجی ون پربھاویت ہوا ہے ساری مارکٹ سب دفتر بند ہیں چوہویس ٹی گارن یونین کے طرف سے پورے اتری بنگال کا ہرتال بلائے گیا ہے بارہ گھنٹے کا اور سب سے زیادہ اثر پڑا ہے بہار میں جیسے دارجلنگ، کالیمپونگ، کارشانگ اور بین علاقوں میں ہم اس وقت موجود ہیں دارجلنگ کے چوک بازار علاقے میں جو چہل پہل سے عام طور پر بڑھا رہتا ہے لیکن آج جو استیتی ہم دیکھ رہے ہیں ایک تم پورا ہی الگ ہے نہ پریٹک دیکھ رہے ہیں نہ گاریاں چل رہی ہیں صرف راستے میں پولیس اور یہاں کے لوگ ہیں عام ناغرک وہی راستے پر آئے ہیں اور ایک کے بعد ایک آپ دیکھ سکتے دکانے ساری دکانے بند ہیں اور گورخہ جنمکتی موڑچا نے بھی اس بند کو سپورٹ کیا ہے کل سے اور پچھلے آٹھ تاریخ سے جس طرح کی ستھیتی بنی ہوئی ہے دارجلنگ کی اس کو مردے نظر رکھتے ہوئے زیادہ تر لوگ پہاڑ چھوڑ چکے ہیں اور جو پریٹک تھے کم سے کر 90 فیشتی پریٹک دارجلنگ چھوڑ چکے ہیں ابھی ہر ایک جگہ پر پولیس پکیٹنگ ہمیں دیکھ رہی ہیں سی آر پی ایف ہیں چھے کالنم انڈین آرمی بھی ڈپلائی کی گئی ہیں اور آٹھ کمپنی سی آر پی ایف اس سمیں دارجلنگ میں موجود ہے حالات کہیں بھی بگر نہ جائے اس کو مردے نظر رکھتے ہوئے اور راجی سرکار کے طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی گیر قانونی ہرتال کسی بھی طور پر برداست نہیں کی جائے گی اور اگر کوئی اس طرح کی کاروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قانون کے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے اسے سختی سے ڈیل کیا جائے گا ابھی تک جی ٹی اے کے ایک سینئے ممبر کو پچھلے رات گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو مردے نظر رکھتے ہوئے گرخہ جنمکتی مورسہ نے بھی آگیا کر صاف طور پر کہا ہے کہ اگر پولیسی کاروائی ہوتی ہیں ان کے ٹاپ لیڈرز کے خلاف تو وہ بھی راستے پر مورسہ لے کے نکلیں گے اور اس سمیں اگستیتی بگڑتی ہے تو اس کی ذمہ داری راجی سرکار کی ہی ہوگی اور دوسرے اور سے راجی سرکار نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ گرخہ لینڈ کی مانگ نیتک نہیں ہے اور کسی بھی حالت میں وہ اس گرخہ لینڈ کے مانگ کو سمرتن نہیں کرتی ابھی دونوں طرف ہی اس سمیں جو کہنے ہیں کہ دونوں ہی باتچیت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ گرخہ جن موقع کی مورچہ چاہتی ہے کہ کنڈر سرکار انٹروین کرے اس میٹر کو اور اس کا حل نکالے فلحال کے لئے دارجی لینڈ وہ اسی ستیتی میں ہے جو آٹھ آٹھ جون کو تھی اور لوگ یہاں پہ ابھی بھی دہشت میں رہ رہے ہیں کیمرمن سودیب روئے کے ساتھ تپس انگوپتہ انڈیا نیوز دارجی لینڈ تو بند کے دوران کیسے طرح کی کوئی ہنسہ نہ ہو کوئی زورزبادستی نہ ہو اس کے لئے وہاں پر سرکشہ بلوں کو تینات رکھا گیا ہے لیکن چونکہ دارجی لینڈ ایک ٹورس پلیس ہے تو ایسے میں وہاں جو سیلامی آئے ہوئے ہیں اس بند سے سب سے زیادہ وہ پر بھاوت ہو رہے ہیں ایک دیکھ کے لئے رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز